پندرہ ٹرک بندے بھر کر آئے تھے اور صحافی مران ریاض خان کو پھر سے اٹھا کر لے گئے اس ججرنل اور جرنیل کو ملک پاکستان کے ایک یوٹیوبر سے ڈر لگتا ہے ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتے یوٹیوبر سے اس کے بولنے سے ڈرتے ہیں اس کی زبان سے ڈرتے ہیں گنگا کر کے واپس بھیجا تھا پھر سے لے گئے ہیں کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری جررت کیسے ہوتی ہے صحافیوں کو اٹھانے کی کوئی نہیں ہم پوچھ لیتے ہیں کوئی نہیں بولے گا ملک پاکستان کے ہر صحافی کے موہ پر تالہ لگا دیا گیا ہے ہمیں پتہ ہے ان تالوں کی چابی کیسی ہے یہ خوف کے تالے ہیں اور موت کی چابی ہے ملک پاکستان پر قبضہ ہو چکا ہے جن کو محافظ بنایا تھا انہوں نے ہر چیز لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لی ہے اور نوک کر مکان کے مالک بن گئے ہیں مکان کی حفاظت کرنے والوں نے مکان پر ہی قبضہ کر لیا ہے گھر والوں کو گھر سے نکال دیا ہے اور ماتم کریں ہم اپنی آزادی کا اور نوحے سنائیں لوگوں کو اپنی غلامی کے قائد عظم کی تصویر تھی جس پر وہ نوٹ بھی چھین لیا اور نوجوانوں کی امید تھا جو ووٹ وہ ووٹ بھی چھین لیا کیا کریں اس آزادی اور خودمختاری کا اچار ڈال لیں پتہ چلا انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہم ججرنل اور جرنیل کی غلامی میں چلے گئے پہلے تم باری باری کبھی پی ایم ایل این اور کبھی پی پس پارٹی کو حکومت دیتے تھے اب دونوں کو مکس کر کے لا رہے ہو ان دونوں کی چورن چٹنی چاٹتے چاٹتے تم نے تو پورا ملک ہی چاٹ لیا ہے کب تک ایسے ہی اپنے نوکی لے دانتوں سے لوگوں کے بچے کھاتے رہو گے صاحب خدا کے لیے لوگوں کے بچے کھانا چھوڑ دو ہمیں جو لوگ تحفظ دیتے ہیں ہمیں ان سے تحفظ کی ضرورت ہے ہم کیا کریں ہم کہاں جا کر ماتم کریں ہم کہاں جا کر آہوزاری کریں عمران ریاض خان کو اٹھا لیا ہے اب اور کس کس کو اٹھا لوگے نامور صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض خان جسے ریاست صحافی نہیں یوٹیوبر مانتی تھی اب اسے یوٹیوبر ماننے سے بھی انکاری ہو گئی ہے بلکہ اب تو اسے ایک عام شہری ماننے سے بھی انکاری ہو چکی ہے عوام پھٹی پھٹی آنکھوں سے ویران آنکھوں سے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا بنا ہمارے ووٹ کا جبکہ ایک مخصوص بیمار ذہن طب کا ایسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے آپ دوہزار اٹھارہ میں نہیں بولے اب دوہزار چوبیس میں کیوں بول رہے ہیں تم لوگ ساری زندگی بس یہی کام کرتے رہو گے دوہزار اٹھارہ میں نہیں بولے دوہزار چوبیس میں نہیں بولے دوہزار اٹھائیس میں نہیں بولے اب کیوں بول رہے ہو حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جرنل اور جرنیل کے پہرے دار ہیں یہ کبھی بھی کسی کو بھی بولنے نہیں دیں گے نہ یہ خود بولنے گے نہ یہ کسی کو بولنے دیں گے آپ کل کیوں نہیں بولے آپ آج کیوں بول رہے ہو یہ چھوڑو جو بولتا ہے اسے بولنے دو سنو ان کی باتوں کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران ریاض خان ایک دلیر صحافی ہے اس کی زبان میں تاثیر ہے پاکستان کی تمام صحافتی حلقوں کو اس پر بات کرنی چاہیے میرا تو نہ جانے کیسا روح کا رشتہ ہے عمران ریاض خان سے کہ اب تک میں نے اس پر بے تہاشا ویڈیوز بنائی ہیں اپنی آواز میں نے اس بندے کے لیے ہمیشہ سے اٹھائی ہے آج میرا بولتا کالم بھی پھر سے وہی بول رہا ہے عمران ریاض خان کو رہا کر دو بولنے دو بولنے والوں کو جو دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے میرے لیے خوش آمدید اس پر پھر بات ہوگی ملک پاکستان میں صحافت کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی مگر اس بار یہ جنگ ایک مختلف نتیجہ لے کر آئے گی اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیار رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا عزیر رشید کو آج کے بولتے کالم سے اجازت دیجئے جلد اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ